ایک ایسا لاچہ اور مجبور باپ جو اپنے بیٹے کی وجہ سے یہ حالت پر پہنچ گیا ہے افسوس کی بات ہے ایک باپ اپنے بیٹے کے خلاف شکایت کی اور اپنے بیٹے کے ذنب کی کہانی بیان کی اس سے بڑی افسوس کی کیا بات ہوگی آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے آج بڑے ماں باپ کو بے گھر کیا جا رہا ہے ان کی زندگی کا آسرا ایک اولادی ہوتی ہے جو بچی کچی زندگی ان کو آرام دے سکے یہی سوچ کر بڑے ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو ان کو تکلیفوں میں ڈال دیتی ہے اور ان کی جو جمع کنجی ہے وہ لے لیتی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بڑے ماں باپ کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں آپ تو دوسروں کے رحم و کرم پر ہو گئے ہیں دوسرے کوئی لوگ کھانا دیے تو یہ دونوں کھانے والے ہیں جبکہ ان کی اپنے تینتیس لاکھ روپے کاروار کے نام پر بیٹے نے پیسے ہڑپ لیے اب دھمکیاں یہ دی جا رہی ہیں کہ فورن شکایت واپس لے ورنہ ہاتھاں پیراں توڑ دیں گے مارا جائے گا یہ میرے افسوس کی بات ہے فورن اس پر پولیس کو چاہیے تقصیصر کاروائی کرنے کی بالا پور پولیس شیشن میں شکایت کی گئی بالا گولا پولیس شیشن میں شکایت کی گئی پولیس اس معاملے میں کیس درسل کے مزید تحقات شروع کر دی ہے تخیر احمد کے ساتھ میں شکر احمد علی کرائیم ٹوڈے نیوز حیدر آباد السلام علیکم الرحمت اللہ علیہ و برکاتہ ہو میرا نام حفیظ الدین خان ہے میں جو بالا گولے کے قرائے کے مقام میں ہوں پہلے میں ایرا گلٹے میں رہتا تھا اور میرے کو حالت ہے گھو گیا تھا تو میں اپنا عراج کے لیے کشی سے تین لاکھ روپے پیپر رکھا کر کے لیا تھا اور وہ تین لاکھ روپے میں مکVEN بیڈ کر کے جس کے اس کو رفعہ دیا اور یہ بچے تیتریس لاکھ روپے تو میں کاروBeaر کرنے کے لیے میرے بیٹے کو دیا دونوں میرے کے کاروBeaر کریں گے بول کہ میری ایسی حالت نہیں ہے کہ میں جہاں بھار کر سک ہوں تو انہوں نے بولا کہ کاروoney کریں گے بولے کاروBeaر نہیں کر رہے ہیں نہیں کرنے کیا میں پیسہ مانگا تو بلتے کہ نہیں میں پیسہ نہیں دوں گا آپ کو کچھ بھی کرلوں میں پیسہ میں کہا میں انویس کر چکا ہوں پیسہ اگر میرا پیل بھی ٹوڑ گیا لنگڑا بھی ہو تو بیٹھ کے کھاؤں گا اس طریقے سے میرے کو سوال جواب کرے تو میں جو ہے میں جو ہے ان کا کمپلینڈ جو ہے بالاپور پیس میں کر چکا ہوں اوپر ہو گیا پیسے دے کر کے میں بالاپور پیس میں کمپلینڈ کر چکا ہوں پندریں وہاں پر بھی ایسا ایسا بلایا ہے تو ان سے بات کر کے ریکویسٹ کیا ہوں میرے کو بیٹھا دلا دیجئے اس وقت میں بیماغ ہوں دوا کے میرے پاس پیسے لئیے کھانے کھانے کو میرے پاس پیسے لئیے میں مجبور ہوں میں کچھ بینے قطر کو اتنا کمپلینڈ ہو چپا ہوں مگر یہ آدمی بلکل تھی اس کو رحم نہیں ہے باپ کے اوپر کوئی اولاد کوئی باپ کے ساتھ جیدہ کل سکتی ہے حدには لوگے ب aweج نے آدمیڈ ہوگا میں کچھ باغ کر دیا میں تو ساگل کر دیا حد میں کیا کر دیا میں کوئی نہیں رعج ساگل کر길 دیا میں تسwnиètres سے بچہ پر دائم آتے بھی ریکویسٹ کر دیا میں کچھ ب Govern ہو سنے اب اپنیت چاندی پر کےوڑری خوابڑ پوڑری ٹی، ٹی، ٹی وberries اس پر طلب میں ریکویسٹ کر دیا انگرین نے پاڑری خوابڑ نائے کو منع کروو انگرین نے ساکڑ ہوں پیسے میرے پاپ نہیں ہے مرزنے کے علاوہ کوئی چارہ میرے پاپ نہیں ہے میں کچھ بھی نکل سکتا ہوئی تو میں بہت پریجانوں نے یہ مدد پر ہے آپ لوگ یہ بیسر کے پاس آنا ہے بیسر میرا بیٹا ہے مسیح الدین خانس کا نام ہے اس کے پاس آنا ہے بیسنس کرنے کے لیے دیئے تیتیس لق روپے دیا ہے کہ اپسی کی طرف پر ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں بیسر میں کام کرتے ہیں بہت پر ہے ان کے لیے جو سا کام کرے ہیں انہوں پارے شریف میں گھر لے کے بیٹے ہیں تین لاکھا فائدہ ہوا میں کچھ بھی نہیں ماں گا اس کو آگے بھلا ہوا بgereد بجنس کو آگے بھلا گا بھلا ورکے ان کو جو سا بھلا کے لیے بیسنس کرنے کی بھی حانتی ہیں اس کے بعد کوئی کاروبار نہیں کرے کچھ بھی نہیں کرے بلکل پیسے مانگے تو پیسے نہیں کرے میرے کو اس حالت میں لاکھے میرے کو دوڑ پر چھوڑ دیئے دونوں ہالک ہے وہ انہوں ایک کیٹن کرے میرے ساتھ میرے ساتھ دھوکہ کرے میرے ساتھ سمجھے میں کس کو بلوں کہاں جاؤں مہیں یہ ان کی فوٹو ہے ان کو دیکھ رہے ہیں کوئی دیمتر فرنوساں مت کیجئے یہ بھروسے والا آدمی ہے یہ سمجھے آپ دھوکہ دینے والا آدمی ہے اس کے بعد کوئی بھروسہ نہیں کرنا ہے سمجھے آپ کے باپ کو دھوکہ دیا ہے کچھ کو بھی دھوکہ دے تکتا ہے یہ آدمی ان کا نام ہے مسیح عبدیل خان اس نے فیصل سمجھے نہیں میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ سکھا بیٹا ہے میرا یہ سکھا دیتا ہو کر کے باپ کو روٹے لکے دال لیا ہم میں مجبور ہوں میں کیا کروں میرے کس پمجھے میں آرہا ہے ٹائم پہ کھانا نہیں کبھی کبھی تو رات میں پھوکہ ہو جا پا ہوں کبھی بھی نے کوئی دوست بھی آگے کھانا چھراتے وہ کھانا ہم کھانا ہم دنیاں دیگر بیٹھے کھاتے بچاکے رکھتے رات کو کھاتے ہم نواز سمجھے آپ یہ آلہ سوائے ہو گئی ہے ہمارے پاس پیسہ بلکل لیے نواز کے لیے پیسے نہیں ہے ہم مجبور ہے سکھال ہم کچھ بھی لے کر سکھ رہے خلال 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 خل اللہ ساکتے ہیں ہم ڈانس ورحمت دوستوں میں مل کر کے بات عمل کر کے پھر ہمارے پاس آو بلکے بھلے دیکھیں گےerst عامہ سوائے پھوکی给 پیسہ بلکے ہیں سمجھے نہیں کہ میرے نے کھاں ان کو بولے ان کو جا کے دو آدمیوں کو ذکر کرو بلکہ بولے نہیں انہوں نہیں دیئے انہوں بولے میرے سسرے یہاں پر نہیں ہیں مہاراستان میں انہوں نے آئے بار میں جائیں گے بولے ان کو جاؤں ہاں بار پر پیر جاؤں ہم انشاءاللہ جائے میں ایک بیٹ کے دس انہیں کے پر دو دنے بائک کے پر آئے آکے خات کا مالے سے دھوالا کھولا بولے کے بیٹ پر آئے میرے گھر پر آگے خات کا مالی ایک بٹ کے دس انہیں میں دھوالا کھولا جی تو بولے کہ آپ حفیظ ہیں بڑا میں ہاں میں حفیظ ہوں بولے کہ دیکھو تم جو کمپلین لکھ رہے ہیں بھالا پر پیر سے اچھ کو واپس رہ لو نہیں لیے تو آج برا ہونے والا ہے آپ کا آج جائیے جائے بھالا پر پیر سے آپ کمپلین ہواپس رہ لیجئے نہیں تو ہم لوگ آتے ہیں رات کو جو بائک کے اوپر آئے بائک پر نمبر پریٹ بھی نہیں ہے موہر چھپا کے آگے بات کرے اور جو بائک چلا رہا تھا وہ آدمی سیادہ بات نے کہا جو پیچھے بچاتا وہ آدمی سیادہ بات کرا میرے ساتھ وہ بولا کہ آپ کو کمپلین واپس لینا پھریں گا کمپلین واپس لے لو اگر نہیں لینے کیوں تو اپنے آپ کے ہاتھ میں رہم توھنے والے ہیں یہ سمجھے جائے آپ جائے کے بھالا پر سے کمپلین واپس لے یہ دھمکی ملیے میرے کو نہیں کرا میں بھالا کھولے میں نہیں آیا ابھی آیا میں بھالا کھولے میں سمجھے نہیں یہ دھمکی میرے کو ملچو کیا رات کے ایک بچ کے دس منٹ کے پر اس کے بات سے میں رات بار میں سایا میرے کو گھگار چڑ گیا میرے سردیس خراب ہو گئی میں آیا ہوں یہاں پر بھالا کھولا پردیس شکل میری ایج ہے ایج چھون تی نائن ایج ہے میری دونوں ایکے رہے ہیں بھائی گھر کے اندر دونوں چلے کوئی نہیں ہمارے ساتھ کوئی پرسانی آر نہیں ہے بیلڈنگ اور سی سی روڈ کی مضبوطی جتنی ضروری ہے جتنی کنسٹرکشن میٹیریل کی قوالیٹی ہیدراباد شہر میں جانمانہ نام اور بھروسے مند کی پہچان کانگریٹ ریڈی مکس اب صرف آسیم انفراریڈی مکس کانگریٹ پر جہاں نمبر ون کوالیٹی سیمٹ و دیگر میٹیریل سے ریڈی کیا جاتا ہے سالو سال کی گیارنٹی آسیم انفراریڈی مکس کانگریٹ کی پمپنگ ڈمپنگ 24 انٹو سیون سرویس کے ساتھ ہیدراباد شہر میں انتیاہی کم خیمت پر ریڈی مکس کانگریٹ کا نمبر ون میار فرہام کرتے ہیں کیوب ٹیسٹ ریپورٹ کے ساتھ اسلام چیک گیارنٹی سٹیندھ ایکسپیڈین سٹاف مکس کانگریٹ کی بروقت فرہامی تو اپنے سپنوں اور محنت سے بنائے جانے والے مکان کو مضبوطی سے بنائیں آسیم انفراریڈی مکس کانگریٹ کے ساتھ جو واقعی ہے بالاپور ملہ پور رنگا ریڈی پر اور آفیس نلگنڈا ایکس روڈ ملکپیٹ پر کسی بھی جانکاری کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 701 3690671 یا پھر ڈبل لائن 51971845 پر ملکپیٹ پر